آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رنگ گورا کرنے کی ٹپس آپ کس طرح سے اپنا رنگ گورا کر سکتے ہیں گھار میں موجود چیزوں سے اس میں سب سے پہلنی ٹپ ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا تازہ دودھ گرم گرم اتنا بھی نہ ہو کہ آپ ممو جلالیں گرم سے مراد ہے کہ آپ مرم گرم دودھیں اس سے آپ اپنے ہاتھ مو اور چہرے کو دھویں اس سے آپ کی رنگت نکھر آئے گی اس مقصد کے لیے آپ ایک تشتری لیں مطلب ایک کھلا بطل لیں اس میں دودھ ڈال کر آپ پوری اسپن سے دودھ کو اپنے چہرے پر ملیں اور پھر پانی سے آپ اس کو دھولیں اس سے آپ کے چہرے کی رنگت صاف ہوگی اور آپ کے چہرے کے لیے ایک بہترین ٹولک ہے اس کے علاوہ نمبر دو نسخہ آپ کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے چہرے کی جل دھوشک ہے تو آپ بلائی کا استعمال کریں ہنڈی بلائی کا مساج چہرے کو داغ دبوں سے پاک کر دیتا ہے اور آپ کی ڈرائنیس بھی ختم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ نمبر فرنڈز آپ گلیسرین اور نیو کا رس ہم وزن لے کر ملالیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اچھی درہ سے مساج کریں اس سے آپ کے جل پر قدرتی چمک آئے گی اور آپ کی حسابتی میں اضافہ ہوگا ایک اور نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی رنگت صاف کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی جل ملائی اور صاف سکری ہو جائے گی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ بلتے ہوئے پانی میں آپ نے بیسن ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو اٹھلا ہونے دینا ہے اور پھر آپ نے اس سے ہاتھ مو اور پاؤں ساپ کر لینا ہے اس بیسن سے لیکن آپ نے گرم پانی میں مکس کیا تھا اس سے آپ کی جل ملائی اور صاف ہو جائے گی اس کے علاوہ فرنڈز ایک اور ٹپ ہے جس کو آپ نیوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے سنترے کی چھلکوں چھلکے وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ اورنگیز والے سیزن میں مارٹے لیں اور ان کے چھلکے اتار کر آپ ان کو دھنپنے اچھے طرح سے سکھا لیں پھر ان کو آپ باری پیس کر سفوف بنا لیں کچھ ویڈیوز میں میرے فینک نے پوچھا تھا کہ سفوف کیا ہوتا ہے اور جب آپ ایک چیز کو باری پیس لیں گے پاؤڑے کی شکل میں کر لیں گے تو وہ جو پاؤڑے ہوتا ہے اس کو ہم سفوف بولتے ہیں اور دو جبان میں تو سفوف ہوئے ہوگا جب آپ نے چھلکے باری پیس لیے تو وہ جو پاؤڑے بن گیا وہ اس کا سفوف بن گیا اس سفوف کو آپ نے پھانی میں حل کر کے چنگے پر اچھے طرح سے لیٹ کر لینا ہے اپلائے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پندرہ سے دیس میں کلو لگا لیں گے اور اپنے فیس کو آپ دھولیں اس سے آپ کے چیزے کے ڈاگ ڈھتے اور ٹھنسیاں میں دھول ہو جائیں گے سو فرنز یہ کی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سیٹیت میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور گوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ڈیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ کریں